السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں قربانی کرنے کا مکمل طریقہ قربانی کرنے کی دعا اسی طریقے پر قربانی کرنے کے لیے جانور کو کیسے لٹانا چاہیے یہ ساری باتیں آج کس ویڈیو میں ہم کلیر کرنے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فولو کیجئے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے قربانی سیکھنے کے تعلق سے کہ قربانی خود اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے جانور کو جس کی قربانی پیش کی جا رہی ہے اس جانور کو اپنے ہاتھ سے قربانی کرے اس کو اپنے ہاتھ سے زباہ کرے سب سے افضل طریقہ یہ ہے اور اگر خود کے اندر جانور کو زباہ کرنے کی طاقت اور ہمت نہ ہوں جیسے کہ بہت سارے لوگ طبیعت کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں تو کم سے کم درجے کی بات یہ ہے جو جانور جس کی جانب سے زبا کیا جا رہا ہے قربان کیا جا رہا ہے وہ زبا کے وقتوں قربانی کے وقت وہاں موجود ہوں یہ دو باتیں ہو گئیں تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے جانور کو زبا کرنے سے پہلے چھوڑی بہت اچھے سے تیز کر لے جانور کو لٹانے سے پہلے زبا کے لیے چھوڑی کو بہت اچھے سے تیز کر لے اور اتنی تیز کر لے کہ جانور کو زبا میں اس چھوڑی کے ذریعے سے زیادہ مشکلیں پیش نہ آئیں کم سے کم تکلیف ہو بہت سے مرتبہ ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ چھوڑی کھٹل ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں اور جانور کو زبا کرنے میں دیر لگتی ہے اور اس دیری کی وجہ سے تکلیف بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ناقص اور ادورہ زبا رہ جاتا ہے قربانی پوری نہیں ہوتی اس لیے چھوڑی کو بہت اچھے سے جانور سے چھپا کر کے تیز کر لیں اس کو بہت اچھے سے تیز کر کے پھر زبا کے لیے ریڈی رکھیں تین کام ہو گئیں تیسرا کام یہ ہے کہ زبا کے لیے جانور کو بائیں کروٹ پر لٹائیں اور جانور کا رمک طبلے کی جانب ہو بائیں کروٹ پر لٹائیں جانور کا روح طبلے کی جانب ہو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو جب آپ طبلے کی جانب کر کے لٹائیں گے تو جانور کا سر زبا کرنے والے کی لیفٹ سائٹ میں ہوگا بائیں ہاتھ کی جانب سر ہوگا اور دائیں ہاتھ کی جانب دم پونچ ہوگی اس طریقے پر لٹانے سے فائدہ یہ ہے کہ جانور کو زبا کرنے والا اپنا دائیں پاؤں جانور کے شانے پر رکھ کر کے اپنے دائیں ہاتھ سے آسانی کے ساتھ اس جانور کو زبا کر سکتا ہے تو لٹانے کا طریقہ آپ سمجھ لیں جانور کو لٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں کروٹ پر لٹائیں اور زبا کرنے والے کے دائیں ہاتھ کی جانب جانور کی پشت یعنی پونچ دمو اور بائیں ہاتھ کی جانب جانور کا سر ہو اس طریقے پر لٹائیں گے اب جانور کو لٹا لیا ہے اگر بڑا جانور ہے تو اس کو باندھنے کا بھی احتمام کریں اور اگر چھوٹا جانور بھی ہے اور وہ پکڑنے سے قابو میں نہیں آسکتا ہے تو بھی اس کو باندھنے کا احتمام کریں تو یہ بھی افضل اور بہتر ہے جانور کو لٹانے کے بعد اب بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کو زباہ کریں زباہ کرنے سے پہلے بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھتے رہیں پڑھنا شروع کر دیں اور جانور کو زباہ کرتے کرتے بھی بسم اللہ ہی اللہ اکبر بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھتے رہیں اس طریقے پر جانور کو زباہ کرنے سے آپ کی جانب سے کی جانے والی قربانی اور آپ کی جانب سے زباہ کیا جانے والا جانور یہ صحیح ہو جائے گا اور اس کی قربانی انشاءاللہ تعالی اللہ کی یہاں مقبول اور منظور ہوگی زباہ سے پہلے بھی بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ لیں تو یہ بھی بہتر ہے زباہ کرتے ہوئے تو یہ پڑھنا ہی ہے زباہ کرتے ہوئے ایک لمبی آیت اور ہے انی وجہت وجہہ لیلذی فتر السماواتی وہ لمبی ہے اگر آپ کو یاد ہوں تو وہ بھی پڑھ لیں اور اگر یاد نہ ہوں تو صرف بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھنے سے ہی جانور زباہ ہو جاتا ہے یہاں ایک ضروری اور امپورٹینٹ بات آپ کو اور سیکھ لینے چاہیے قصائی ایک مکاری کرتے ہیں قصائی ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو جلدی فارق کرنے کے لیے کہ میں جلدی یہاں سے فریغ ہو کر چلا جاؤں وہ غلطی کیا کرتے ہیں جانور آپ نے زباہ کرنا شروع کیا ابھی جانور آپ نے پورا زباہ نہیں کیا ہے بلکہ زباہ آپ کر ہی رہے ہیں تو قصائی اس بیچ میں آپ سے چھوڑی لے لیں گے تاکہ وہ جلدی سے ان رگوں کو جو رہ گئیں کٹ کر کے فارق ہو جائیں اور جلدی سے کسی دوسری جگہ جا کر کے وہ اپنے کام میں لگ جائیں ایسا آپ ہرگز نہ ہونے دیں جس نے جانور کو زباہ کرنا شروع کیا ہے وہی مکمل زباہ کرے اگر کوئی مشکل ہے نہیں کر پا رہا ہے تو اگر درمیان میں بیچ میں کوئی دوسرا آدمی جانور کو زباہ کرنے کے لئے چھوڑی لے رہا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھنے کا احتمام ضرور کرے اگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور اس نے بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے جانور کو زباہ کیا اور جانور کی لگے کاٹی تو جانور مردار تک ہو جاتا ہے اور اس کا استعمال کرنا ناجائز حرام تک ہو جاتا ہے اس لئے قصائی جو یہ مکاری کرتے ہیں آپ ان کی تعلق سے چوکننے رہیں جانور کو مکمل طریقے پر شرعی زباہ کرائیں اور جتنی رگیں سانس کی رگیں اور اس کے آس پاس کی جو رگیں ہوتی ہیں مری، حلقوم وغیرہ جو خون کی رگیں ہوتی ہیں وہ تمام کاٹنے کے بعد فارغ ہوں جانور کو زباہ کرتے ہوئے اس کی گردن بالکل الگ بھی نہ کریں اور نہ ہی اس کا حرام مغز کاٹیں ان باتوں کا خیال کریں آپ ایسا کر لیں گے تو یہ آپ کا جانور زباہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کی جانب سے یقی جانے والی قربانی بھی ٹھیک ہو جائے گی امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیں گے